موسیقی 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 اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقاله الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شاعر اللہ فإنها من تقوى القلوب ناظرین محترم سلام علیکم استقبالِ ایامِ ازا جس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل نہیں تھی اور ماہِ محرم اور اس کا استقبال کیونکہ عزیزوں محرم ہماری شہرگِ حیات ہے محرم ہماری زندگی ہے ہماری حیات ہے اور ہماری زندگی کا مقصد ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام جس کے اتنی عظمت اور جس کو منانے کا اتنا عجر و ثواب احادیث میں آیا ہے عزیزوں بس یہ سمجھ لیں کہ کائنات میں ان چودہ سو سالوں میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے لوگوں نے بڑی خربانیاں دی ہیں یعنی حسین کا پرچم حسین کا نام حسین کا روزہ حسین کا حرم حسین کی زیارت یہ تمام چیزیں ہمیشہ ہمیشہ سے شیعانِ حیدرِ کررار اور موالی اور محبی نے اہلِ بیت علیہ السلام کہ یہاں ایک خاص اہمیت کی حامل تھی اور ہمیشہ چاہنے والوں نے اس کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ نصار کرنے اور قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے دیکھیں عزیزوں دنیا میں انسان کن چیزوں سے محبت کرتا ہے کن چیزوں سے دلی لگاؤ رکھتا ہے دلی تعلق رکھتا ہے ویسے تو ہر وہ چیز جو دنیا کہلاتی ہے اور دنیا کا حصہ ہے اس سے انسان ایک خاص لگاؤ رکھتا ہے لیکن ان چیزوں میں انسان کا مال جو کہ دنیا کا ایک واضح مزداخ ہے اور انسان کی اولاد یہ دو چیزیں انسان کی نظر میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہیں انسان کا تعلق بشریت کا نظام اسی بنیاد پر چلا ہے کہ ہر انسان اپنے مال اپنی اولاد سے ایک خاص انسیت اور ایک خاص تعلق رکھتا ہے اس کے لئے بڑی قربانیاں دیتا ہے مال حاصل کرنے کے لئے بھی بڑی مشقت و زہمت اٹھاتا ہے اور اسی طریقے سے اولاد کے لئے بھی بڑی قربانیاں اور بڑی فیداکاریاں کرتا ہے بڑی مشقتیں اٹھاتا ہے اولاد کو تربیت کرتا ہے اولاد کو پالتا ہے بڑا کرتا ہے قرآن نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور اولاد خیات دنیا کی زینت ہیں اور بے شک اگر مال حلال طریقے سے حاصل کیا جا رہا ہے تو وہ ہمارے لئے زینت ہے اگر اولاد نیک اور صالح ہے اور اللہ کی بندگی کے راستے پر چل ہی ہے تو بے شک اولاد بھی ہمارے لئے زینت ہے قرآن نے یہی کہا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا اس حیات دنیا کی زینت اور زبائی ہیں انسان کا مال اور انسان کی اولاد بالخصوص آپ دیکھئے کہ اگر آپ کے مال پر کوئی مصیبت آتی ہے یعنی آپ اپنے مال کو اپنی دولت کو انسان ساری تمام کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے مال کو محفوظ رکھے اور اس کا مال ضائع نہ ہو اس کے مال کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور اگر نقصان پہنچتا ہے تو انسان افسوس کرتا ہے صدمے میں آجاتا ہے ٹینشن میں آجاتا ہے کہ میرا مالی نقصان ہو گیا ہے لیکن اس مال کو جب اولاد پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہی انسان جو اس مال کے لئے اتنی قربانیاں دیتا تھا اتنی مشقتیں کرتا تھا کسی کو دینے کے لئے بغیر کسی وجہ کے تیار نہیں ہے لیکن جب اولاد پر مصیبت آتی ہے خدا خاصتہ اولاد کی جان یا اس کی صحت پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر انسان اس مال کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو اس مال سے بڑھ کر انسان کے اولاد ہے کیونکہ مال جاندار نہیں ہے اولاد انسان کے وجود کا حصہ ہے انسان کا جز ہے تو مال سے زیادہ انسان جان کی اہمیت دیتا ہے جب جان پر آتی ہے تو مال کو قربان کر دیتا ہے اور جان سے بڑھ کر بھی ایک چیز ہے اسے کہتے ہیں انسان کی عزت عبرو کہ جب انسان کی عبرو اور عزت اور انسان اپنی شرعی ذمہ داری دوسرے عنوان سے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ شرعی ذمہ داریاں ایسے آ جاتی ہیں کہ اس کے لئے انسان اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو کربلا بھی انہی چیزوں کا مصداق ہے جہاں پر آپ کو مال کی بھی قربان ملے گی جہاں پر آپ کو جان کی بھی قربان ملے گی اور جہاں پر انسان اپنی عزت کی بھی قربان دے رہا ہے تاکہ اللہ کا دین بچ جا تو طول تاریخ میں ہمیں ایسے بہت سے موارد ملتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے کربلا کے لیے کربلا والوں کے لیے کیونکہ کربلا والوں نے یہ درس دیا ہے کہ دیکھو مال کو ہم جان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور جان کو ہم اپنی عزت اور دینی وظیفے کے مقابل میں قربان کرنے کے لیے تیار تو کربلا والوں موارد کی لوگوں نے کربلا اور مقصد کربلا کو بچانے کے لیے حسین کا غم منانے کے لیے ازاد دیاری سید شہدہ منانے کے لیے اپنے مال کی بھی قربانی دی ہے اپنی جان کی بھی قربانی دی مشہور واقعہ ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے مال کی قربانی دے رہے ہیں تو اس کا عجر بہت عظیم ہے حزیزوں حسین اس کریم ذات کا نام ہے جو کسی کے حسان کو نہیں رکھتے اگر کسی نے راہ حسین میں راہ محرم میں اور کربلا والوں کے لیے کچھ خرج کیا ہے کچھ دیا ہے اپنی مال سے اپنی جان سے تو اس سے بہتر ہزار گناہ اس سے بہتر اسے عطا کرتے یہ تجربہ بتاتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک بستی تھی شیعوں کی بستی جس بستی میں ایک یہودی شخص رہا کرتا تھا ایک یہودی شخص اس بستی میں رہ رہا ہے شیعہ ہیں تو ظاہر سے بات ہے جب محرم آئے گا تو آزاداریاں کریں گے غم منائیں گے مجلسیں برپا کریں گے تو یہ شخص جو اس محلے میں رہتا تھا جہاں شیعوں کی بستی ہوا کرتی تھی تو جب محرم منانے کے لیے جیسے ہی ہمارے آج بھی ہے کہ انجمن یا محلے والے لوگ چندہ جمع کر کہ انسان ازاداری کو فروغ دے البتہ تمام چیزوں کو دین کے تمام ضوابط کو مد نظر رکھتے ہو تو بہر صورت اس یہودی شخص کے گھر بھی یہ شیعان حدر کررار یہ معالیان اہل بیعت چندہ لینے گئے تو یہ تعریف کر رہا ہے کہ جب ہمارے پاس چندہ لینے آئے تو اب ہر سال کیونکہ اس محلے میں ہم رہتے تھے سب جب دیتے تھے تو ہم بھی دے دیا کرتے تھے کہ اس محلے میں رہتے ہیں لیکن میرا کوئی دلی اس سے تعلق نہیں تھا بس یہ کہ سب دے رہے ہیں تو ہم بھی دے دیں لوگ نہ کہیں کہ یہاں رہتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کرتے امام حسین کے لئے امام حسین کا تو پیغام انسانیت کا پیغام ہے امام حسین کا تو پیغام ظلم سے مقابلہ کرنے کا پیغام ہے تو اس لئے ہم ایسے ہی دے دیتے تھے کہ اس محلے میں رہ رہے ہیں اور ہمارا بھی ایک نام ہے لوگ جانتے ہیں احترام کرتے ہیں لیکن میرا کوئی اس سے دلی تعلق نہیں تھا اتفاق سے یہ شخص کشتی میں سفر کر رہا تھا آپ دیکھیں کہ جس نے بھی راہ حسین میں اپنے مال یا جان کی قربان ہی دی عزیز خدا نے اسے اس کے بدلے میں ہزار گناہ بہتر تا کیا تو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں سفر کر رہا تھا کشتی میں تھا اس دور کا اس زمانہ جب سفر کشتی میں ہوا کرتا تھا سویا ہوا تھا خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص آیا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے شخص اٹھ تجھے مسلمانوں کے رسول بلا رہے اسی خواب کے عالم میں پریشان ہوا کہ مسلمانوں کے رسول میں تو مسلمان نہیں ہوں میں تو اسلام میں نے قبول ہی نہیں کیا ہے پھر مسلمانوں کے رسول ہمیں کیوں بلا رہے کہا نہیں تمہیں بلا رہے ہوں چلنا ہوگا اسی خواب کے عالم میں میں بساختہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ چلنے لگا اب وہ جو لے کر مجھے چلا ہے ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں پر بہت ہی عظیم شان محل بنا ہوا ہے باغ و باغ ات ہیں نہر جاری ہیں بہترین مقام ہے میں نے گئے جہاں پر دیکھا کہ ایک نورانی شخص تشریف فرما ہاں عزیزوں دیکھی کہ ایک راہ حسین میں مال کی قربانی اور مال کا عیسار انسان کی ہدایت کا باعث بن سکتا میں نے پہلے بھی کل کی گفتبو میں کہا تھا کہ کربلا مشعل ہدایت ہے کربلا ہر طریقے سے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری لیتی ہے کربلا اور واقع آشورہ بشریت کے لیے مشعل ہدایت اور چراغ ہدایت میں پہنچا کہا کہ یہ رسول خدا ہیں مسلمانوں کے رسول ہیں ان کی خدمت میں سلام کریے میں نے سلام کیا اور اس کے بعد مسلمانوں کے رسول نے مجھ سے خطاب کیا اور کہا ہم نے تمہیں اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے بلایا ہے جو تم نے ہمارے نواسے کے لیے کیا ہے اس احسان کا بدلہ تمہیں دینے کے لیے بلایا ہے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے میں اسی پسو پیش میں تھا کہ رسول مسلمانوں کے رسول مجھے بلا رہے ہیں اور احسان کا بدلہ آنکھ کھلی تو میں بہت متعجب ہوا کہ میں نے ایک احسان کر دیا ایک پیسہ جو دل سے بھی نہیں دیا ظاہری طور پر لوگوں کو دکھاوے کے لیے میں نے حسین کے لیے خرج کر دیا مسلمانوں کے رسول مجھ پر اتنے مہربان ہو گئے اور میں یہ سوچ کہ میں نے یہ قصد کر لیا کہ اب میں مسلمان ہو جاؤں گا اب میں اہل بیعت کا چاہنے والا بن جاؤں گا حزیزوں اس دن سے وہ شخص مسلمان ہو گیا یعنی ایک مال کی قربانی حسین کے لیے کتنی عظیم ہدایت کا اس کے باعث بن گئی کہ وہ شخص جو نہ اہل بیعت جیسا نور بھی نصیب ہو گئی تو عزیزوں غم حسین اور محرم منانے میں ہم سے جو ہو سکتا ہے جو بھی ممکن ہے اس میں ہم کوئی دریغ نہ کریں اس میں ہم کوئی کمی نہ کریں خواہ اس حوالے سے ہے ہو کہ جو مومنین کو اطعام یا مومنین کتبرکات بیان کرتے ہیں یہ بھی ہمارے اہل بیعت کی سیرت سے ملتا ہے یہ ایک عمومی بات ہے یہ کسی فرد کے لئے بات ہم نہیں کر رہے ہیں گرچک بہت اچھا مناسب نہیں لگتا ہے لیکن ہے کہ چھٹے امام کے خدمت میں جب شعرہ آتے تھے جعفر ابن افان اور بہت سے شہرہ جو آنے کے بعد ایک یا دو بند مرسیے کا کہتے تھے چھٹے امام بھی گریہ کرتے تھے اور کبھی کبھی تو پشتے پردہ سے خواتین کے گریوں کے آواز بلند ہو جایا کرتی تھی امام نے باس کو تو یہ تک فرمایا جعفر ابن افان سے کہ اے درہم و دینار لاؤ اور درہم و دینار سے بھری ہوئی جھولیاں ایک یا دو شیر یا چند شیر کہنے والے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے غم اشعار کہیں ہیں یعنی ذکر کربلا کیا ہے ذکر مساحب کربلا کیا ہے ان کو عطا کرتے تھے ان کا مقصد کیا تھا کہ اس آشور کے اور اس محرم کو اور اس عزا کو فروغ ملنا چاہیے درچہ اس کے لیے دولتیں خرچا کرنی پڑے تو آج بھی اگر وہ لوگ جو ذکر اہل بیعت کرتے ہیں مساحب اہل بیعت پڑھتے ہیں خواہ وہ ذاکر ہوں خواہ وہ نوحے خان ہوں خواہ وہ مرسیہ خان ہوں جنہیں بھی آپ دعوت کرتے ہیں یا دعوت نہیں کرتے کوئی ضروری نہیں ہے کہ دعوت کر رہا ہو تب ہی اسے عطا کیا جائے اگر ہم دعوت نہیں کرتے تو ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہم دعوت کر رہے ہیں یا دعوت نہ کر رہے ہیں جو بھی ذکر فضائل اہل بیعت بیان کر رہا ہے امام حسین کے غم کو کی بخشش میں آپ کمی اور کوتاہی نہ کریں جتنا بھی آپ دیں گے حسین کے نانا اس کے ہزار گناہ بہتر آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں نصیب کریں تو عزیزوں حسین کا غم بشریت کے نظام میں ہے انسانیت کے نظام میں اور قیامت تک یہ غم زندہ تھا اور زندہ رہے گا لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے سناوگا آپ کہ حسین کی شہادت میں لوگوں کے دلوں میں ایک ایسی حدت پائی جاتی ایک ایسی گرمی پائی جاتی ایک ایسی حرارت پائی جاتی حرارت یعنی گرمی ایک ایسی تپش پائی جاتی ہے یہ حرارت اور یہ گرمی کبھی بھی تھنڈی ہونے والی نہیں حسین کی مظلومیت ہی ہدایت کا پیغام ہے بڑی قربانیاں لوگوں نے دی ہے امام حسین علیہ السلام کے غم کو باقی رکھنے اور عزا کو فروغ دینے تحزیزوں اس راہ میں آپ جو بھی قربانی دے رہے ہیں مال کی قربانی جان کی قربانی اس کا سلا ہزار گناہ بہتر آپ کو اس سے ملے گا البتہ یہاں پر یہ بھی ہے یہ بھی بات ارز کریں کہ بعض نوحے خان بعض مرسیہ خان بعض مجلس خان جو مجلس پڑھتے ہیں حضرات وہ لوگ بھی کبھی کبھی اسے ایک پیشی کی شکل دے دیتے ہیں اور پھر تیہ تمام کرتے ہیں کہ ہم اتنا لیں گے تو عزیزوں پہلی بات تو سب لوگ ایسے نہیں ہیں بہت سے لوگ ہیں جو ایسا نہیں کرتے ہیں اور جو کر رہے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ تھوڑا سا فکر کریں کہ ان کو ایسی کون سی مجبوری آ گئی ہے کہ وہ بیٹھ کر تیہ تمام کریں کہ ہم اتنا لیں گے یعنی اس کا مطلب صرف کوتاہی تیہ تمام کرنے والے کی طرف سے نہیں ہے مومنین کی طرف سے بھی کچھ کوتاہی ہے ایسی شکایتیں ملتی ہیں کہ ہم نے تیہ نہیں کیا تو جو دینا چاہیے تھا جو ہماری شان میں تھا جس انوان کے ہم خطیب ہیں یا جیسا ہم مسائب پڑھتے ہیں جیسی مجلسیں پڑھتے ہیں جو ہماری شان کے مطابق ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں دیا گیا اور مومنین بھی جب تیہ تمام نہیں ہوتا تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنے کم سے کم میں کام چل جائے تو نہیں عزیزوں جس طرح تبرک میں دل کھول کے خرچہ کرتے ہیں سجاوٹ میں دل کھول کے خرچہ کرتے ہیں پرچم لگانے میں دل کھول کے خرچہ کرتے ہیں کھانا کھلانے میں دل کھول کے خرچہ کرتے ہیں جب جو لوگ ذکر مسائب سیدو شہدہ کر رہے ہیں جو ان کا مرسیہ پڑھ رہے ہیں جو ان کے نوحے پڑھ رہے ہیں ان کو عطا کرنے میں بھی آپ بخل سے کام نہ لیں کہ اگر تیہ ہوا ہے تو مجبوراً عدا کرنا ہے جو مولانا نے تیہ کیا ہے لیکن اگر تیہ نہیں کیا ہے تو جتنے کم میں کام چل جائے کیونکہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ خرچے میں جتنے کم میں کام چل جائے جہاں پر جتنا کم خرچہ ہو بہتر ہے یہ انسان کا مجاہ مزاج ہوتا ہے جب تک مجبور نہیں ہو جاتا کہ یہاں پر اتنا خرچہ ہی کرنا ہے تب تک وہ خرچ نہیں کرتا تو اس مزاج کو مومنین کو بھی ختم کرنا ہوگا جب یہ مزاج مومنین سے ختم ہوتا جائے گا تو خود بخود وہ حضرات البتہ سب نہیں ہیں پہلے بھی کہا وہ حضرات جو تیہ تمام کرتے ہیں یا ایک ایسا سسٹم بنا لیا ہے کہ انسان کو حساس ہوتا ہے کہ یہ ذاکر حسین نہیں بلکہ اس کو انہوں نے اپنا بجنس بنا لیا ہے تو وہ بھی ایسا نہیں کریں گے ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں ان کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں ایسا کرنا پڑتا ہے کہیں پر انہیں ایسے موارد پیش آئے ہیں کہ کچھ نہیں دیا گیا ہے جبکہ دے سکتے تھے جو نہیں دے سکتا اس کے لیے کوئی مزائقہ نہیں ہے وہ تو معذور ہے اس کے لیے کوئی شکوا شکایت کسی کو ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن نہیں جو دے سکتا ہے تبرکات میں خرج کر رہا ہے سجاوٹ میں خرج کر رہا ہے پرچم لگانے میں خرج کر رہا ہے لوگوں کو دینے میں خرج کر رہا ہے لیکن جب اس سے عطا کرنا ہوتا ہے جو ذاکر حسین ہے جو مرسیہ خان امام حسین ہے جو نوحہ خان امام حسین ہے تو اسے عطا کرنے میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں کیونکہ کسی کو پتا نہیں چلتا کہ مولانا کو کتنا عطا کیا گیا مولانا کا لفافہ پیک ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا اب کیونکہ کسی کو پتا نہیں ہے کسی کو علم نہیں ہے تو کم میں بھی کام چل جائے تب بھی کوئی بات نہیں وہاں دکھانا ہے کہ کیسا تبرک باتا ہے کیسا پرچم لگایا ہے کیسا امام بارگاہ سجایا ہے تو دکھانے کے لیے اتنے خرچ کر دیئے لیکن یہاں پہ کیونکہ پتا نہیں ہے کہ مولانا کو کتنا دیا گیا کسی کو علم نہیں ہوگا تو یہاں پر ہم کنجوسی سے کام نہ لیں خلوص نیت کے ساتھ کام کریں یہ گفتگو ہم ایک عام طور پر کر رہے ہیں تو عزیزوں کربلا اور کربلا کا غم منانے میں ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنے مال کی اور ضرورت پڑے تو ہم اپنے جان کی بھی قربانی دینے کے لیے حاضر ہیں اور دیا ہے اسی فرش عذاب بچھانے کے لیے بس وقت ہمارا ختم ہوا بہت مختصر میں ایک مومنہ تھی جو ہر سال فرش عذاب بچھایا کرتی تھی اور حسین کی مجلس کیا کرتی تھی ایک سال غریب آج کے دور میں تو اللہ نے ہمیں بہت عطا کیا ہے کھانے پینے اور تبرک باتنے کی تو مسائل ہی نہیں ہیں پہلے تو کھانے پینے کے مسائل ہوتے تھے جب انسان خود کا پیٹ نہیں بھر سکتا گھروں میں فاقہ ہوتے تھے ایک ٹائم کھاتے تھے دوسرے ٹائم فاقہ ہوتا تھا تو وہ تبرک دوسروں کو کیسے کھلاتا ایسا عالم تھا ایک محترمہ خاتون ضعیفہ مومنہ حسین کی چاہنے والی انہوں نے ہر سال مجلس بپا کرتی تھی محرم قریب تھا ایسے ہی ایام تھے محرم قریب تھا اپنے شہر سے کہتی ہیں کہ ہمارے ہن اس سال مجلس بپا کرنے کے لیے تبرک کا کوئی انتظام نہیں ہے ہم کیا کریں تو جب محرم آ گیا اور دیکھا کہ کوئی انتظام نہیں ہو سکا تو شہر بھی ویسے ہی جذبہ رکھتا تھا کہا کہ جاؤ ہم اپنے بیٹے کو بیج دیتے ہیں غلام کے طور پر بازار میں اور بیچنے کے بعد جو اس سے پیسہ ملے گا ہم مجلس حسین میں خرچ کر دے ہاں عزیزوں جو ہم نے عرض کیا تھا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور اولاد انسان کی دنیا کی زینت ہے لیکن لوگوں نے مال کی بھی قربانی دی اور اس کی جزا آپ نے سنی اس یہودی کا واقعہ اور لوگوں نے اولاد کی بھی قربانی دی اور اس کی بھی جزا انہیں ملی تو اس خاتون نے کہا کہ ہم اپنے فرزن کو غلام کے طور پر بیج دیتے ہیں باپ اپنے بیٹے کو لے کے چلتا ہے غلام کے طور پر بیچنے کے لیے بازار میں آتا ہے غلام کو فروخت کرتا ہے اس سے جو پیسہ ملتا ہے وہ پیسہ لے کر باپ واپس گھر میں آتا ہے ایامیں ازا شروع ہو گئے ہیں فرش ازا بچھایا جا رہا ہے اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹا گھر کا دقل باپ کرتا ہے اب جب دروازہ کھولا تو دیکھا بیٹا دروازے پہ حاضر ہے ماں باپ دونوں پریشانوں گے بیٹا ہم نے تو تمہیں فروخت کر دیا تھا تم کیوں واپس آگئے ابھی وہ مالک واپس آئے گا پھر اس کی اپنی رقم کا مطالبہ کرے گا کہا کہے گا تمہارا غلام بھاگ گیا ہے تو ایک مرتبہ بیٹا کہتا ہے بابا میں بھاگ کے نہیں آیا ہوں بلکہ غلام نے مجھے آزاد میرے آقا نے مجھے آزاد کر دیا جسے آپ نے فروخت کیا تھا بابا اس نے مجھے آزاد کر دیا ہے تو یہ آزادی اسے کیسے ملی کیونکہ اس مومنہ اس شخص اس مالک کے خواب میں امام حسین علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہا کہا کہ اس بیٹے کو اس لڑکے کو آزاد کر دو جس نے فروخت کیا ہے اس نے میری مجلس کے لئے فروخت کیا ایک مرتبہ جب مومنہ نے یہ سنا کہ میرا بیٹا آزاد کر دیا گیا اور میرے آقا حسین نے میرے بیٹے کو آزاد کروا دیا ہے آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے ہاں عزیزوں یہ ہے حسین کی راہ میں قربانی دینے کا نتیجہ کہ بیٹا بھی آزاد ہو گیا اور فرشِ عذا بھی بچھا دیا تو اسے کہتے ہیں حسین کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتے آپ جو بھی راہ حسین میں خرچ کریں گے اس سے دس برابر ہزار برابر بہتر حسین آپ کو عطا کریں عزیزوں محرم کا غم ہر معصوم نے منایا ہم ہر امام نے منایا اور کیسے کیسے غم نہ منایا ہے اور صرف ہم غم نہیں مناتے ہیں بلکہ جانور تک بھی امام حسین کا غم مناتے ہیں وقت نہیں ہے زامنِ آہو کا واقعہ مشہور ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے ایک ہرنی کو زمانت کیا جس کو شکاری پکڑ کر لے جا رہا تھا اور جب ہرنی نے ایک مرتبہ امام کی طرف نظر کی اور کہا کہ مولا میرے بچے پیاسے ہیں میرے بچے بھوکے ہیں میں انہیں دودھ پلانا چاہتی ہوں تو امام نے زمانت کیا کہا اے شخص اے شکاری تو انہیں چھوڑ دے تو اس ہرنی کو چھوڑ دے یہ بچوں کو اپنے پانی پلا کے لے اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جائے تو اس شخص نے کہا مولا کہ آپ زمانت کرتے ہیں کہاں میں زمانت کرتا ہوں اسی لئے امام رضال صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب زامین آہو پڑک یعنی ہرنوں کی زمانت کرنے والا امام یہ ہرنی جاتی ہے بچوں کو دودھ پلاتی ہے پلانے کے بعد واپس آتی ہے تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے شکاری کہتا ہے کہ مولا آپ نے کہا تھا یہ جانور واپس آ جائے گا ابھی تک واپس نہیں آیا کہا بس آتا ہی ہوگا تھوڑا تاخیر سے جب جانور پہنچا مولا نے پوچھا کہ کیا ہوا جبکہ امام کو پتا تھا کہ کیا ہوا تم اتنی تاخیر سے کیوں آئی ہو تو یہ ہرنی کہتی ہے کہ مولا میں جب واپس گئی تو میں نے دیکھا کہ محرم کا جان نمدار ہو چکا ہے اور میرے میرے دوسرے ہرن ہیں وہ غول بنا کر وہ اکٹھا ہو کر حسین پراسو بہا رہے تھے تو میں نے کہا میری آخری مجلس ہے میں بھی حسین کی مجلس کر لیتی ہوں اب تو مجھے حسین کا غم منانہ نصیب جزاکم ربکم خیر الجزا میں دست عدب جوڑ کے کہوں گا مولا امام رضا آپ نے ایک ہرنی کی زمانت کر لی ہرنی تو قتل کر دی ہے ہرنی تو زباہ کر دی گئی ہوگی لیکن اسے یہ موقع مل گیا کہ اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلا لیا ہائے رہ آپ کے جد مظلوم حسین کربلا میں ماں کو اتنی فرصت نہ ملی کیونکہ ماں کے دودھ خوشک ہو چکے تھے اپنے بچوں کو دودھ بھی نہ پلا سکتی تھی وہ بچے جو پیاس سے تڑپ رہے تھے ماں نے بچوں کو ایک قطرہ آپ بھی نہ دے سکیں ہاش اللہ حسین کا ششمہ حالی اسخربی پیاس سے مارا گیا اللہ لانت اللہ لالقوم الظالمین وسیعلم اللذین ظلم ای من قلب من قلب الہی سلام الدیمان الہی سلام الدیمان الہی سلام ہر وردگار ہمارے اس قلیل سے عبادت و قبول جو پریشانہ آلے ان کی پریشانہ ان کو دور فرد جو مریض انہی شفای آجل و کامل صفت ہم سب کو بہتر سے بہتر ازاداری ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق نصیب فرمائے وردگار بحق محمد و آل محمد تمام دنیا کو اس وبا سے نجات دے ہمارے امام کے ظہور میں تعجل فرمائے اور ہم کو ان کے انسار خاصب سے قرار دے آخر دعوانا ہمارے امام